میں ایک اور طرف موضوع کو بدلتا ہوں آپ اسلام آباد میں میاں صاحب اور یہاں سے بھی نظر رکھتے ہیں حبیب اکرم صاحب بتائیے ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ریومر مل فلان بلن کو ملنے چلا گیا انہوں نے کہا نہیں مانتا نو مہین پر معافی مانگیں یہ اس یہ جو ایک حلبلو ہے یا ایک سرکس لگا ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے حبیب اکرم صاحب کائی صاحب ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کے اندر کوئی ایسی پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے امید کی کوئی صورت نظر آتی ہے اگر ان دونوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ہمیں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ پاکستان میں سیول ملیٹری ریلیشنز کی جب بات ہوتی رہی ہے تو پاکستان میں اس کا ایک فریق سیول حکومت ہوتی ہے اور دوسرا فریق پاکستان کی فوج ہوتی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ سیول ملیٹری ریلیشن خراب نہیں ہے بلکہ ملیٹری اپوزیشن ریلیشن خراب ہے میں اب اور پاکستان میں عدم استحکام کی وجہ بھی یہ ہے اور یہ کرائسز اسی لیے لمبا بھی ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں یہ تو پتہ ہے کہ سیول ملیٹری ریلیشن میں علاج کیا ہے پرہیز کیا ہے بلغزا کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے اس مرض کو دور کرنا ہے لیکن ہماری تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک طرف اسٹابلشمنٹ ہے اور دوسری طرف ایسی پارٹی ہے جو حکومت میں نہیں ہے اب اس سیچوئیشن کا حل کیا ہو سکتا ہے اس انیویجل سیچوئیشن کا غیر معمولی صورتحال کا حل بھی غیر معمولی ہوگا اور ہمیں ان ڈبوں سے باہر آنا پڑے گا جن کا نام ہم نے انا رکھا ہوا ہے جن کا نام ہم نے غصہ رکھا ہوا ہے جن کا نام ہم نے ذاتی تکلیف یا رنج رکھا ہوا ہے ان ڈبوں سے باہر آنا پڑے گا یہ ایک ایسی اور ایسی صورت مجھے اس میں نظر آتی ہے کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریئٹ ہو گئی ہے مواقع کا یہ راستہ ہے جس سے جتنی جلدی فائدہ اٹھا لیا جائے بہتر ہوگا اور میں آپ کو ایک اور عرض بھی کر دوں پیشکش ہو یا تجویز ہو اس کی ایک عمر ہوتی ہے اس کی ایک ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ گزر جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے وہ تجویز اور پیشکش ختم ہو جائیں اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اچھا میاں شاید صاحب آپ اسلام آباد میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسی کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اس پر کیا مورد تصدیق سبت کرتے ہیں میاں شاید صاحب دیکھیں کھول صاحب کل جو وزیر دفاع نے ایک بیان دیا ہے ایک انرجی ٹی وی چینل پر اس سے اشارے ملتے ہیں انہوں نے اشارہ دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ کام ہو چکا ہو جس کو ہم بات کرتے ہیں نا کہ باتچیت ہو رہی ہے اور کچھ خبریں ہی آتی ہیں کہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو خاجہ آصف صاحب نے بھی ایک اشارہ دیا ہے کہ شاید یہ کام ہو چکا ہو لیکن یہ کام ہو چکا ہے یعنی دیل آپ کھل کے بات کرتے ہوں پی ٹی آئی اور جو ہے جو مقتدرہ ہے اس کے درمیان باتچیت مکمل ہو چکی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی بریکنگ نیوز ہے بلکل ایسا ہی ہے باتچیت ہو جاتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے آپ کو ایک اور بات میں ایک ماضی میں تھوڑا سا لے جاؤں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اسی پارلیمنٹ کے اندر خاجہ آصف صاحب ہی تھے کیونکہ اشارہ وہ اسی طرح کی وہی کرتے ہیں انہوں نے بھی اس وقت تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے حکومت میں رہتے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا آپ پوزیشن کو زیادہ پتا ہوتا ہے اور وہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے انہوں نے اس وقت ان کو تانہ مارا تھا اور اس وقت بیچ صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے ایک تو یہ چیز دوسرا حکومت ایک آخری کوشش کرنے جا رہی ہے اور وہ کوشش پارلیمنٹ میں ہوگی کہ جوڈیشل پیکج جو ہے وہ ہر صورت آئے گا اور ٹو تھرڈ مجیارٹی جو ہے وہ ہر صورت حاصل کی جائے گی اور یہ آخری کوشش ہے حکومت کی اور اگلے آنے والے دنوں میں کل جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس میں آپ کو بہت سی ڈویلمنٹ نظر آئے گی کہ وہاں پر بڑی بڑی تقریریں بھی ہوں گی اس فیصلے کے خلاف جو سبیم کورٹ نے دیا ہے اور اس کے علاوہ ٹو تھرڈ مجیارٹی حاصل کرنے کے لیے بھی اقتامات جو ہیں وہ آئندہ دنوں میں نظر آئیں گے اچھا ٹھیک ہے حبیب صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ویسے میں دو پہلوں سے آپ سے سوال کرتا ہوں جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مصرہ لگا دیں تو سارے شیروں کے آگے لگ جاتے ہیں مگر اس کی پولٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور یہ مقاصد اس سے کون سے وہ پورے کر پائیں گے یہ کوشش کتنی بار آور لگتی ہے آپ کو حبیب صاحب کس کی کوشش کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سرکار جو کوشش کر رہی ہے جوڈیشل پیکج لا رہی ہے اس کے بعد ہمیں کوئی ایکسٹینشنز کی باتیں ہو رہی ہیں ججز کے جو رولز آف بزنس ہیں ان میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے ٹو تھرڈ مجارٹی حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور جو فیصلہ تھا آٹھ پانچ والا اس کو نلی فائر خدا نخص تک کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ بینہ طور پر قائصہ حکومت جو ہے جو موجودہ حکومت ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ حکومت کے جو اجزائے ترقیبی ہیں اب یہ سب کے سب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں یہ نہ حلیف ہیں نہ حریف ہیں نہ فریق ہیں نہ دوست ہیں نہ دشمن ہیں یہ صرف آپ کی میری طرح سیاسی تجزیہ کار ہے بس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ان کی دے دے hardly matter in the scheme of things سرکار جو ہے جی 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 بالکل politically اب ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی اس سسٹم کے اندر آپ کو بھی پتا ہے آپ میرے مو سے کلوانا چاہ رہے ہیں تو میں عرض کر دے دوں اچھا یہ جو اپریل میہ اگست ڈیٹیں دینے میں تو ہم پتا ہے نا آپ ہم بڑے خود کفیل ہیں تو یہ جو اپریل میہ اگست کی بات ہو رہی ہے ڈویو سی کے جو حالات ہیں وہ فورس کریں گے کہ بھئی کوئی سی رپروشمہ کی طرف ہو اور خاص طور پر جو یہ میشت کا بولو رام ہو گیا ہے یہ کس حد تک اثر انداز ہوگا سیاست پر حبیب صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ رپروشمہ کی طرف معاملات چل پڑے ہیں اب یہ کسی کی آپشن کی بات نہیں رہے گی سب کی مجبوری بن جائے گی دیکھئے جتنا عرصہ گزر چکا ہے کسی ملک کو بگاڑنے کے لیے ایک سال کا بگاڑ بھی کافی ہوتا ہے یہاں پہ تیسرے سال میں معاملات داخل ہو چکے ہیں تو رپروشمہ کی ضرورت جو ہے وہ اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ سسٹم کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد آپ کو اس طرح کی آوازیں اور بھی توانا ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی اور اور بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سسٹم میں اب وہ جو ایک تھانہ کہ صرف میں رہوں گا یا وہ رہیں گے یا مطلب صرف اس سسٹم کا سب کچھ میں ہوں وہ جو کچھ لوگوں کے اندر خیال تھا وہ خیال کافی حقائق سے ٹکرا کر اس میں کافی ایک جسے کہتے ہیں جسے پتھر جب ندی میں دوسرے پتھروں سے ٹکراتا ہے تو پھر وہ راؤنڈ بھی ہو جاتا ہے تو اب ایسی صورت ہے کہ بہت سے پتھر جو حالات کی ندی میں پڑے ہوئے تھے وہ اب راؤنڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی ان کی کرختگی جو ہے یہ چیزیں صورتحال جی ان کی کرختگی اور سختی جو ہے وہ حالات بدل دیں گے حبیب اکرم صاحب بہت شکریہ آپ معیشہ آپ جو ہے بڑی سراحت سے اور آسانی سے مشکل باتوں کا تذجیہ کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ میاں شاید صاحب موجود ہیں ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ جو باریک واردات ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات بھی کریں گے میاں شاید صاحب سے یہ کچھی کنال کیا ہے یہ نندی پور کا کیا معاملہ ہے اور یہ نیچے نیچے کام چلتا رہتا ہے اوپر جو بھی ہو نیچے کی واردات کے بھی رکتی نہیں ہے جیسے رمیہ شاید صاحب کہہ رہے تھے